درود پاک والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ واقعی بہت اہم سوال ہے اور یہ سوال میں نے بھی اپنے آپ سے کیا جب میں نے یہ شروع کیا لیکن اس کے بعد پھر میں نے اپنی کیفیت دیکھی ناظرین یہ واقعی جب ہم روزہ رسول پہ حاضری دیتے تھے مجھے یاد ابھی تک تو وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ والا درود آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکہ یعنی آپ پر علیکہ یا پھر ساتھ یا آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہیم انور صاحب کا مقصد شاید یہ ہے کہ جب آپ روزہ پر حاضر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں ہیں تو پھر یہ درود آپ شروع میں کیوں پڑھتے ہیں کوئی اور درود کیوں نہیں پڑھتے تو ناظرین اصل میں جو اس کے پیچھے وجہ ہے وہ میں مقتصر بتانے کی کوشش کروں گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ لیا پھر اس کی آنکھوں میں کچھ اور بستا نہیں ہے تو میرے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے میں نے ویسے تو شاڑ جواب دیا ہے فہیم صاحب کو لیکن یہ ہے کہ چلیں باقی ناظرین بھی اس کا جواب سن لیں کیوں میں پڑھتا ہوں ناظرین جب سے مطلب یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ کی زیارت کی اور زیارت بھی آپ سمجھے کہ ایسے نہیں کی کہ بس میں نے دیکھا یا بڑے دور سے دیکھا یا صرف پاؤں دیکھے یا کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ہم نے صرف روشنی دیکھی خواتین اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ان کو چادر میں دیکھا لیکن میری جو ملاقات تھی وہ آج تک یقین کیجئے کہ میں جتنا بھی اپنے رب کریم کا شکریہ دا کروں وہ کم ہے اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگایا سینے سے لگایا اور اس کے بعد میں نے یقین کریں کہ جیسے بچہ اپنے باپ کے کمر کو بھی نہیں پکڑ لیتا اس طریقے سے بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب میری زیارت ہوئی تو ان سے ملاقات کی اور پھر میں نے ایسے کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا جھوڑ کے تو پھر میں نے ایسے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں یہ درود پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ میں آنکھیں میری باند ہو جاتی ہیں اور سامنے آ جاتا ہے وہی ماشاءاللہ ایسا چہرہ مبارک آپ کے چہرہ ایسا چمکدار کے چاند کی مثال دیتی ہیں یقین کیجئے کہ یہ تو چاند کی کیا حیثیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھی مثال دی جائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کے یہ میں درود پڑھتا ہوں مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں آنکھیں باند کر کے تو میں اس لئے یہ درود پاک پڑھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری یہ تمام حاضریاں قبول فرمائے جو کہ میں روحانی طور پر ہر ویڈیو کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری دے کے اپنی ویڈیو شروع کرتا ہوں تو یہ مختصر یہ جواب ہے ہر مسلمان ہر عمتی یہ عقیدت یہ محبت رکھتا ہے اور یہ بہت فخر کی الحمدللہ بہت ہی فخر کی بات ہے اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے نوازا ہے